آتھورائزیسن ایرر انوائلیڈ یوزر نیم اور پاسورڈ تو گائز مجھ کو یہ پرابلم دیکھنے کو ملے جب میں ہوا نیکس بٹ میں اپنا ایکاؤنٹ لاؤگن کر رہا تھا لاؤگن کرنے کے لئے میں نے اپنا ایمیل پاسورڈ سب کچھ ڈالا اس کے بعد جیسے لاؤگن پر کلک کرتا ہوں تو مجھ کو یہ والا پرابلم دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنا ایمیل اور پاسورڈ یوز کیا ہے اس کو لاؤگن کرنے کے لئے تو یہاں پر سائن ان پر کلک کرنے کے بعد آتھورائز ایرر یہی والا پرابلم بہت ہی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے میں اپنا ایکاؤنٹ لاؤگن نہیں کر پا رہا ہوں تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس پرابلم کو کیسے فکس کریں گے یہی آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملنے والا ہے اب بہت زیادہ آسان طریقہ بتاؤں گا آپ کو بینہ کسی دکت کے آپ اس پرابلم کو فکس کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو سیمپلی آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنے سارے اپلیکشن کلیر کرنا ہے کلیر کرنے کے بعد پھر سے آپ کو یہاں پر لے چلتا ہوں اپلیکشن کے اندر اب یہاں پر آپ کو اوپر طرف لاؤگن کو آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کو لاؤگن پر جانا ہے اپر آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی جو جس ایمیل سے آپ اپنے ایکاؤنٹ لاؤگن کیا ہے یا پھر یوزر نیم ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنا پاسورڈ یوز کرنا ہے پاسورڈ یوز کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لاؤگن پر جیسی کلک کروں گا تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا ایرر آگیا اب آپ کو کرنا کیا آپ کو ہوم میں آجانا ہے ہوم میں آنے کے بعد اس اپلیکشن پر لاؤگ پریس کرنا ہے لاؤگ پریس کرنے کے بعد آپ کو ایپ انفو کا آفشن ملے گا پھر آپ کو آ جانا ہے یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوریز یوز تو آپ کو اسٹوریز یوز پر کلک کر کے کلیر ڈاٹا کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد اب آپ کو جانا ہے پھر سے اس اپلیکشن میں آپ کے موبائل کی سیٹنگ تھوڑا الگ ہو سکتی ہے آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جا کر دھونے گے آپ کو مل جائے گا ایپ انفو کا آفشن اب یہاں پر میں پھر سے آج چکا ہوں پھر آپ کو اس طریقے کا انٹر فیس آئے گا یہاں نیچے کی طرف لاؤگ ان اس بار دکھائے گا تو نیچے کی طرف لاؤگ ان پر کلک کر کے آپ اپنا ایمیل آئی ڈا لیے